اسلام علیکم ایویون تو میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مکھنی پالک آلو پالک جو کھانے میں بہت مزیدار ہے سب سے پہلے میں نے پالک کو اچھے پانی میں دھونا ہے تاکہ اس کی ساری مٹی ہی کر جائے اس کو میں نے تین پانی سے اچھے سے واش کر لی ہے اور ایک پین میں میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تین منٹ کے لئے میں اس کو بوائل کریں گے اور پھر پانی سے یہ سارا میں نے چھان گیا ہے اور میں نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے جو ہم 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 ہماری پالا کے رینڈ ہو چکی ہے پہن میں پالک ڈال کر دو ٹیبل سپون گھی اور ایک کپ دودھ کا ایڈ کر کے خوب بکائیں گے ایک کپ میں اس میں دودھ کا ایڈ کر دوں گی دودھ سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ملکی آجاتا ہے چمچ سے مکس کرتے جائیں اور ہماری گریوی اچھا سی ٹھیک ہو گئی ہے اب اس کو ہم مزید پکائیں گے دوسری طرف ہم نے مسالے کو بنانا ہے میں نے پیاس کی چوپ کی ایوی ڈال دی ہے اور اس کو براؤن کرنا ہے یہ میں نے تین بڑے سائز کے پیاس لی ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ساتھ میں گرم مسالہ ڈال دیں گے ان سب کو فرائی کریں گے ادرک لسن کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ ٹماٹو پیسٹ میں نے تھوڑا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ دیار کر لیا ہے اور میں نے بھونائی میں اور پانی نہیں ڈالا پیسٹ کا پانی سے ہی بھونائی ہو کر لوں گی کٹی میرچ، ہلدی، مرچے، نمک سب میں نے دے لیا ہے اور چمت سے براؤر مکس کر لیں بھونائی کریں جائیں کلر بہت اچھا ہو گیا ہے اور ہماری بھونائی بہت اچھی سی ہو گئی ہے گھی بھی ہمارا مک آنے لگ گیا ہے جب بھونائی ہو جائے گی میں اس میں آلو ڈال دوں گی یہ میں نے دو سائز کے بڑے سائز کے آلو لیا ہے اور ان کو اچھا سی بھونائی کر کے میں پانی ڈال کر اس کو پکاؤں گی اور ڈیڑھ کپ پانی ڈال کر آلو کو پکائیں گے ہلکی آنچ پر میں اس کو آلو کو گلنے دوں گی اور دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے آلو گل گئے ہیں اور ہم اس کی مزید بھونائی کریں گے پھر بار میں میں پالک ڈال دوں گی جو کہ ہماری آلریڈی پکی ہوئی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھی ڈال دیا ہے پوشپو بہت اچھی آتی ہے اس سے اور تھوڑا ایک بھادیاں نہیں پھول ڈال دیں گے ہماری ملائی اچھے سی ہو گئی ہے اور گھی بھی آنے لگ گیا ہے اب میں نے اس میں پالک ڈال دینی ہے جو کہ آلریڈی پکی ہوئی ہے تو ہم نے مزید اس کو اور نہیں پکانا پس ہل کسی بھونائی کر کے ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور گھی بھی کار بھی اچھا آ چکا ہے ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ہماری مزیدار مکھنی پالک تیار ہو چکی ہے اور ہمیں اس کو سرف کریں گے میتھی کیوں بھی خوشبو لا جواب آ رہی ہے گرمہ گرم ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر مکھن سے گھانش کروں گی تو کیسی لگی آج کی میری ریسپی اگر پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز میں شیئر کر دیں اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں کل تک کل آپ کے لئے نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں اللہ حافظ دیجئے نیتونی دیجئے 2